السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو ہم کر رہے ہیں پلورلز ڈیفنیشن آف پلورلیز پلورل مینز مورد میند ون پلورل کے معنی ایک سے زیادہ ناؤن ہے تو ہم نے آج سیکنڈ رول کرنا ہے جس میں وہ ورڈز جو ایس ایکس سی ایچ اور ایس ایچ پہ انڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم پلورل بناتے ہوئے ای ایس لگا دیتے ہیں ایس ایکس اور سی ایچ اور ایس ایچ پہ جو ہوتے ہیں جیسے بینچ ہے تو بینچ میں ہیں بینچز ای ایس لگائے گا تو کاؤنٹ دا تھنگس اینڈ رائٹ دا پلورل پلورل لکھو چیزیں گنتی کرو تو پیارے بچو ہمیں اپنے آپ کو اگر محسوس کرنا ہوگی ہم بہت زیادہ میر ہیں تو اپنے پاس ان چیزوں کو گنیں شمار کریں جو پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی جیسے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں زندگی دی ہے بولنے کی طاقت دی ہے عقل دی ہے ہاسموں دی ہیں چلنے کو پون دی ہیں تو کبھی بھی اپنے آپ کو غریب محسوس نہیں کرنا چاہیے لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ کوئی ہمیں کڑوروں پہ بھی دے اور کئی چیزیں دے دے تو ہم اسے نہیں دے سکتے زندگی میں ان کاموں کا شمار مت کرو جو تم کرتے ہو بلکہ وہ کام کرو جو با مقصد ہوں اور سب سے با مقصد کام اللہ کو پہچاننا اور اس کے لئے اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں تو اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھیں کیونکہ ایک سنت پہ عمل کرنے کا ثواب سو شہیدوں کے برابر ملتا ہے مسکرا کر بات کریں بھلی بات کریں یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے صدقہ ہے سچ بولیں ہمیشہ کیونکہ جو سچ بولتا ہے وہ اللہ کا بھی پیارہ ہوتا ہے اور سچ بولنے سے باقی برائیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اہد کر لیں کہ ہمیشہ بولنا ہے تو سچ بولنے دعا مانگیں اللہ سے اپنے لئے اپنے ماں باپ کے لئے بہن بھائیوں کے لئے عزیزوں کارپ اور تمام مسلمانوں کے لئے اور آج سے اہد کر لیں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اور اپنے دل میں بھی کسی کو برانی کہنا ابھی آج سے شروع کریں ان نیمتوں کا استعمال تو جو ہم نے definition کیا اس کی کچھ مثالیں practice کرتے ہیں practice makes perfect جتنا آپ مش کریں گے وہ چیز آپ کو اتنا کامل بناتی مش کرنے سے the more you practice the better you get جتنی آپ practice کرتے جائیں گے اتنا آپ بہتر ہوتے جائیں گے تو جیسے یہ ہے singular bush تو four یہاں پہ آگے کیا آئے گا four bushes شاباز یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور اس کے spelling لکھیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے ٹھیک لکھیں تو singular one is bush and the plural is four bushes کیونکہ bush جو ہے وہ sh پہ end ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ es لگے گا plural بنانے کے لئے اب یہ ہے box x پہ end ہو رہا ہے تو plural are two boxes شاباز آپ پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور یہاں پہ لکھیں خود box box one is box and two are boxes x کے بعد بھی es لگے گا next example ہے singular one bus اور there are five شاباز five buses اس کے spelling لکھیں کیونکہ bus end ہو رہا ہے es پہ اس کے آگے plural بنانے کے لئے bus کے آگے لگے گا es buses singular singular is bus and plural are five buses five buses next is bunch ایک جو گلدستہ ہوتا ہے اس کو bunch کہتے ہیں one bunch اور three bunches bunch of flower so video کو یہاں پہ stop کریں bunches three bunches so bunches کیونکہ ch میں end ہو رہا ہے اس لئے es لگے گا یہ ہے singular dish one dish اور plural کیا ہے dishes شاباش اس کے spelling لکھیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور dish جو ہے وہ singular ہے اور dishes کے کیا spelling ہوں گے شاباش شاباش dishes کے ساتھ es لگے گا تو dish سے dishes بن جائے گا ایک اور ہم example دیکھتے ہیں singular is fox اور there are four foxes تو یہاں پہ ویڈیو stop fox کے آگے کیا لگے گا شاباش good es لگے گا تو foxes بنے گا اس کے بعد آپ دیکھیں آگے کیا رہے yes four foxes چار لومڑیاں fox جو ہے وہ لومڑی کو کہتے ہیں اب یہ glass singular glass ہے اور یہ six glasses ہیں تو plural جو ہے اس کے glass کیونکہ double s پہ end ہو رہے s آرہ glass 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 کو اب یہ left side singular ہیں اور right side plural ہیں bench benches bush bushes box boxes bus bus bunch bunch dish dishes fox fox and glass glasses تو بیادے بچوں کچھ چیزیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی جیسے یاد اخلاق اور دیانت تو آپ priceless بنیں اپنے اندر اچھے اخلاق دیانت سالمیت پیدا کریں اپنے کردار کو مضبوط بنائیں